اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو کل جو میں نے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا 17 اپریل کو جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ قطر میں کوئیز کمپیٹیشن میں حصہ لے کر کے لاکھوں روپے کا انام جیت سکتے ہیں اس کے نیچے آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں ڈاؤٹ کلیر کرنے والا ہوں آگے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی معلوم پڑے گا کہ کس کا نام لکی وینر میں پڑا ہے اور یہ کہ کل کا وینر کون ہے تو دوستو اس ویڈیو کا آخرت ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں آپ میں سے کچھ بھائیوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے کوئی خرچہ ہے کسی طرح کے کوئی انٹریفیس ہے تو دوستو یہ بات کل ہی میں نے ویڈیویں بتا دیا تھا کہ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے کوئی بھی انٹریفیس نہیں ہے ایک ریال کا بھی خرچہ نہیں ہے کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ تو عربی میں ہے کیا اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ ہو سکتا ہے تو دوستو اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ ہو سکتا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو یا نون مسلم ہو یا مسلم ہو سب اس میں پارٹیسپیٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ فیک ہے یا اصلی ہے تو دوستو میں آپ لوگ یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی کبھی کبھی دوسرے کی بات پر بھی تو یقین کر لیا کریں مان لی جب کوئی آدمی جھوٹ بولے گا تو کب تک جھوٹ بولے گا بھائی میں بھی چار سال سے اس فیلڈ میں لگا ہوا ہوں دوہزار اٹھار کے بعد سے میں اس پر زیادہ کر کے ایکٹیو ہوا ہوں اگر میں آپ لوگ ساتھ میں کبھی بھی غلط information share کروں گا ایک دو تین زیادہ زیادہ تین چار بھائی اسے زیادہ گر میں آپ لوگ ساتھ گلت information share کروں گا تو یوٹیوب والے مجھے بھگا دیں گے کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ کمپیٹیشن کب تک رہے گا تو دوستو یہ کمپیٹیشن پورے رمضان تک رہے گا اور آپ لوگوں کو ڈیلی اس میں participate ہونا ہے اور ڈیلی اس کا result آتا ہے تو آپ لوگ اس میں ڈیلی participate ہوتے رہیے ہو سکتا ہے کبھی کبھی نام آ جائے اگر نام نہ آئے تو آپ لوگ مایوس مت ہو کیونکہ آپ ہی لوگوں کے طرح اس میں ہزاروں لوگ participate ہوتے ہیں تو ہزاروں میں سے کسی ایک آدمی کا نام آئے گا جبکہ bmw والی جو car ہے اس میں participate ہونے کے لئے آپ کو پورے رمضان میں اس کا جواب دینا پڑتا رہے گا کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم ابھی قطر سے باہر ہیں تو کیا اس میں participate ہوسکتے ہیں تو دوستو جو لوگ قطر سے باہر ہیں اس میں participate نہیں ہوسکتے ہیں اب یہ ہے کہ participate ہونے کے بعد اچھا ہے کہ اس game کو ہم اپنے موبائل میں کیسے کھل سکتے ہیں تو دوستو اس والی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ویڈیو کی description میں ایک لنک ڈال دیا ہوں اس لنک کو چاہے تو آپ یاد کر کے یا اس کو copy کر کے آپ اپنے موبائل میں google chrome میں open کیجئے وہ open ہو جائے گا لیکن copy paste کرنے کے لئے سب سے بہتر لیپ ٹاپ یا موبائل ہے دوستو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے معلوم پڑے گا کہ کس کا نام lucky winner میں پڑا ہے تو میں آپ کو اپنے لپ ٹاپ کی screen پر لے کر چلتا ہوں اور باقی کی چیزیں آپ کو وہیں پر دکھاتا ہوں کہ کل کا winner کون ہوا تھا اس کو آپ بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں روزانہ چیک کر سکتے ہیں دوستو کل جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں بتایا تھا تو اس میں قریب میں نے 6-7 quiz competition کے بارے میں بتایا تھا لیکن آپ نیچے scroll کریں گے تو اور بھی بہت سارے quiz competition ہے آپ چاہیں تو اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اس کا جو جواب دینے کی جو timing ہے وہ بارہ بجے رات سے لے کر کے آٹھ بجے شام تک ہے اسی بیچ میں آپ کسی time بھی جواب دے سکتے ہیں بارہ بجے رات سے پہلے یا آٹھ بجے شام کے بعد میں اگر آپ جواب دیتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ accept نہیں ہوگا دوستو ایک ورطہ میں پھر سے وہی website open کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں الرائیہ اور یہاں پر ارشیف الرائیہ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الرائیہ الرامدانی یا اس پر ہم کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو ہم دوسری پیج میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ ہمارے سامنے میں open ہو گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کل جو آدمی وینر ہوا تھا جن لوگوں کا وینر میں نام آیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو رفق کی طرف سے جو وینر ہوا تھا اس کا جواب مدینہ قاہرہ مانے کے لئے آپ لوگ بتایا تھا جو جواب صحیح ہے یہ وہ مدینہ قاہرہ ہے اور پہلا جو اس میں انام ملا ہے وہ نورا ناصر راشد اور دوسرا انام ملا ہے لطیفہ محمد المحندی اس کے بعد سی شور گروپ کی طرف سے جو انام ملا ہے اس کا جواب صحیح جواب تھا مالک بننس رضی اللہ عنہ اس میں جو وینر ہوا ہے وہ ہے عبداللہ محمد حسن محمد تیسرا جو کمپیٹیشن تھا وہ البینک اتجاری طرف سے کمرشل بینک کی طرف سے اس کا جواب دیا ہے سورہ مائدہ آیہ نائن تو اس میں جو وینر کا نام ہے محمد حجازی اس کے بعد جو کترہ کوئیز کمپیٹیشن میں جس کا نام وینر میں آیا ہے اس کا صحیح جواب ہے ون پوائنٹ فائیو میٹر میں نکل آپ لوگ بتایا تھا اور وینر کا نام ہے غانم عبداللہ دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے کے سارے جو ہیں عربی ملک کے ہیں کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور یہ عربی لوگوں کو ہی سمجھ میں زیادہ آتا ہے اچو کہ ہمارے جہاں جو ہوتے ہیں جیسے نیپال، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ لوگ کے جو عربی نیوز پیپر کبھی پڑھتے نہیں ہیں پڑھیں گے تب نہ معلوم پڑھے گا کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے پڑھنے کے بعد ہی معلوم پڑھے گا کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے اب میں نے جو آپ لوگوں کا دھیان ادھر اکرشت کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے تو جو چار کوئیز کمپیٹیشن ہے رفیق کی طرف سے سی شور کی طرف سے اور کمرشیل بینک کی طرف سے اور کتارا کی طرف سے تو دوستو آپ کو ڈیلی یہیں پر آپ کو وینر کا نام مل جائے گا ڈیلی آپ اس طرح چک کرتے رہیں یہیں پر آپ کو وینر کا نام مل جائے گا اس کے بعد باقی جو ہے کچھ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا وینر کا نام کہا پر نکلے گا تو ہم تھوڑا اسکرول کر کے نیچے دیکھتے ہیں یہ تو ہو گیا رفیق کا رفیق کا تو اوپر میں ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد نیچے ہم اسکرول کرتے ہیں تو یہ ہے سی شور کا سی شور کا بھی ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے کمرشیل بینک اس کا بھی اوپر میں ریزلٹ مل گیا آپ کو اس کے بعد افیف الخیریہ افیف چیارٹی کی طرف سے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا تو اس کے ویب سائٹ پر آپ کو جانا پڑے گا یہاں پر آپ دیکھ نمبر چھے میں دیا ہوا ہے کہ یہاں پر جو وینر کا نام نکلے گا تو ہر سنیچر کے دن نام نکلے گا رایا نیوز پیپر میں یا افیف چیارٹی جو ہے اس کے ویب سائٹ پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں وینر کا نام اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں تو سائلون الازرق ہے اس کے طرف سے بھی اگر آپ وینر کا نام جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیا ہے تو یہاں پر جو دیا ہے وینر کا نام کیسے معلوم کرنا ہے تو یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ www.blusailon.com اس پہ جا کر کے نام معلوم کرنے کے لئے میں نے اس کو چیک کیا تھا لیکن یہ ویب سائٹ جو بند بتا رہا ہے اس کا ایک اپلیکیشن بھی ہے بلو سائلون تو بلو سائلون میں نے چیک کیا تھا اس میں گوگل پلے میں تو دوستو آپ کو اسی طرح کا جو یہاں پر لوگو ہے یہی لوگو ولا اپلیکیشن ہے وہاں پر تو آپ انسٹال کر کے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا نام آ رہا ہے اس کے بعد وزارت الوقاف واشنال اسلامی یہ قطر وقاف کی طرف سے بھی ہے تو اس میں لیکن یہ ڈیلی حساب سے نہیں ہے اس میں بھی دوستو آپ پارٹیسیویٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے شوال کے آخر تک جواب دے سکتے ہیں اس کے بعد الخور اسپورٹ کلپ کی طرف سے بھی ہے دوستو یہ کمپیٹیشن چل رہا ہے الڈابی اسپورٹ کلپ کی طرف سے بھی دوستو یہ چل رہا ہے لیکن اس میں کہا کہ نو سال سے لے کر کے بیس سال کے درمیان کے لوگ ہی بچے ہی اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو اور بھی ہے نادی شیمال الریادی الشمال اسپورٹ کلپ اس کی طرف سے بھی ہے لیکن اس میں یہاں پہ آپ کو اسٹیکر نظر آ رہی اسٹیکر کٹ کر کے آپ کو جواب بھیجنا پڑے گا لیکن اس میں آپ کو کوپن کٹ کر کے اسی میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اس کو ہاتھ سے لکھنا پڑے گا کمپیٹر سے ٹائپنگ کرنے میں نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہ اس کو آپ کو یہاں جو ایمیل ہے اس ایمیل پہ آپ کو سینڈ کرنا پڑے گا اس میں دوستو اور بہت زیادہ کوئیز کمپیٹیشن اگر میں ایک طرف سے آپ لوگوں کو بتانے لگوں تو بہت لمبی ویڈیو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو آپ لوگ خود بھی تھوڑا سا مینڈ لگا کر اس کو دیکھ لیجے گا اب کتارہ کی طرف سے دوستو اوپر میں آپ ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا تھا میں نے بتایا تھا کہ کس کل جو ہے کون اس کا لکی وینر ہوا تھا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بی ایم ڈیو گاڑی جو ہے یہ الفردان کی طرف سے ہے تو دوستو اس کا جو اناؤنسمنٹ آئے گا تو یہ آپ کو پندرہ چھے دو ہزار اکیس کے بعد ہی آئے گا اس کے بعد ہی اس کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا تو اناؤنسمنٹ آپ کو الرایا نیوز پیپر ہے اسی میں آپ کو ملے گا یا دوستو آپ کو ڈیریکٹ جیسے اپنے موبائل نمبر ڈالتے ہیں تو آپ کے موبائل میں کو ضرور امید ہے کہ کم سے کم پائیں دس لوگوں کو تو یہ نام کبھی نہ کبھی ملے گا ہی